بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم عبدالحقیم میں مضبوط ہو جائے گی اس کے بعد عبدالحقیم کا جو دوسرا بڑا ایشو ہے وہ عبدالحقیم کو تحصیل نام بنانا ہے عبدالحقیم کو تحصیل بنانے کی طریق دو ہزار میں شروع ہو گی تھی عبدالحقیم سے جو کہ ابھی تک جاری ہے دوزار دو میں دوزار دو میں جو رضا یاد حراج صاحب اس وقت اہمینے تھے دوزار تین میں رضا یاد حراج نے تحصیل قبیر والا کو زیلہ بنانے کا اور عبدالحقیم کو تحصیل بنانے کا ڈریکٹر جاری کروا لیا تھا لیکن اس وقت بھی کچھ لوگوں کی ناپسندری کی وجہ سے یہ منظور نہیں ہو چکا تیرہ کے جنرل ایکشن میں مسلمی نون نے عبدالحقیم میں کامیابی اصل کی کہ عبدالحقیم کو تحصیل بنائیں گے لیکن انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی سوہدری فضل عمان صاحب جو کہ پی پی دو سو پاند سے مسلم نون کے ایم پی ایم متقع وہ تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تحصیل بنانے کے ہر ممکن کوشش کی لیکن رضا یاد حراس صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایم اے نے تھے این اے ایک سو پچاس قبیر والا سے انہوں نے اس پر رکاوٹے ڈانے جس کی وجہ سے میرا بخصوبہ پایا تکمیر تک نہیں پہنچ سکا لیکن ہم اس کو چودلی فضل عمان کی نقامی سمجھیں گے اور ایم اے نے محمد خان ڈاہات جو تھے نون لی کے اس کی بھی نقامی سمجھیں گے دونوں نون پاورفل شکسیت تھی مسلم لگنون میں چودلی فضل عمان بھی نون پاورفل شکسیت تھی پجاب اسمبلی میں اور محمد خان ڈاہات نون پاورفل شکسیت ہیں قومی اسمبلی میں دونوں کی اکسیس نہیں تھی محمد خان ڈاہات کی نواز شریف تک اکسیس نہیں تھی جو کے پرائیم منسٹر تھے چیپ منسٹر تھے شاپا شریف ہمارے ہلکے کے دونوں جو لیڈران ہے جو یہاں سے متقب ہوئے تھے ان دونوں کی ایکسیس نہیں تھی وہ ہمارے جو سراؤننگز ہلکے ہیں ادھر سے آمر ایاد حراج صاحب کو دیکھ لیں انہوں نے تاریخی ڈیویلپنٹ کرائی ہے اپنے ہلکے طلمبہ میں اور اس کے سراؤننگز میں اور لیکن ادھر سے رانہ بابر جپانی کو دیکھنے میں چندوں کے انہوں نے تاریخی ڈیویلپنٹ کرائی ہے جب غلام جفر سرگانہ یہاں سے ایمپری رہے ہیں انہوں نے تاریخی ڈیویلپنٹ کرائی ہے اکبر ایاد نے بھی کافی کام کروایا ہے لیکن اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایمپی اے جو تھے چودری فضل عمان صاحب وہ اپنے ہلکے کے لیے تاریخی فانڈ نہیں لے سکے زیادہ تعداد میں فانڈ نہیں لے سکے ترقیاتی مصروبیں نہیں لے سکے ان کی شباہ شریف سے بھی میرے خیال میں ایک آدم مرتبہ ملاقات ہوئی ہے جتنی عرصہ وہ ایمپی رہے ہیں تو ان کے اس بیہیوئر کی وجہ سے یہ ان کی نکامی کہا جا سکتا ہے چودری فضل عمان کی اور محمد خان ڈاہا کی کہ عبدالکیم کو اپنے دور اقتدار میں تحصیل نہیں بنوا سکے دو زر اٹھانہ کے جنرل ایکشن سے پہلے شباہ شریف نے جلسہ کیا خانے وال اور یہاں وعدہ کیا کہ عبدالکیم کو تحصیل بنائیں گے اگر ہماری حکومت بن گئی تو حکومت بن گئی پی ٹی آئی کی تو یہ تحصیل بناو جو پرام ہے وہیں کھڑا ہے عبدالکیم کو تحصیل بننا چاہیے عبدالکیم کو تحصیل بنائے بغیر عبدالکیم کے لوگوں کے خواب کبھی بورے نہیں ہو سکتے عبدالکیم کے لوگوں کو کبیر والا جانا پڑتا ہے اپنے مسائل کی حال کے لیے لینڈ ریکارڈ سینٹر بھی کبیر والا میں ہے کچیری بھی کبیر والا میں ہے ایسی دفتر بھی کبیر والا میں ہے ڈی ایس پی دفتر بھی کبیر والا میں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پڑے مسائل کا سامنے ہے عبدالحکیم کی عبادی اس وقت دو لاکھ کے راؤنڈ پہنچ چکی ہے اور عبدالحکیم کو تحصیل بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے اب یہ سردار احمی جارہ حراج چینرمن مہینہ کمیشن پاکستان ہے ہارنے کے باوجود اور احمی جارہ حراج جو ہیں وہ ایم پی ہیں پی پی دو سو پانچ سے ان دونوں سے عبدالحکیم کی عوام توقع بنتی رکھتی ہے کہ عبدالحکیم کو تحصیل بنایا جائے گا عبدالحکیم کے دو اہم مسائل جو سب سے بڑے مسائل تھے ہیلوے انڈر پاس کا نا ہونا اور عبدالحکیم کو تحصیل نام بنانا وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اب مجھے اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اور سب سے آخر میں میرے یوز چینل SSJ کو یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ